اسلام علیکم دوستو فضائل اعمال آن لائن میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں آپ کے لئے اسی طرح کی اسلامیک ویڈیوز لاتا رہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شانہو خود پاک ہیں اور پاک مال ہی قبول فرماتے ہیں مسلمانوں کو ایسی چیز کا حکم ہے جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے اے رسولوں پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو میں تمہارے عامال سے باخبر ہوں دوسری جگہ ارشاد ہے اے ایمان والوں ہمارے دیئے ہوئے پاک رسک میں سے کھاؤ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا غبار آلود کپڑوں والا یعنی پریشان حال دونوں ہاتھ اسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ لیکن کھانا بھی حرام ہے اس کا پینہ بھی حرام ہے لباس بھی حرام ہے ہمیشہ حرام ہی کھایا تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے لوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتا ہے کہ مسلمانوں کی دعایں قبول نہیں ہوتی لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے اگرچہ اللہ جلل شانہ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں اور کبھی کبار فاسق کی لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے اس لئے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو ان کو بہت ضروری ہے کہ حرام مال سے احتراز کریں اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو دوستو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مٹ پھولئے گا میں آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں جزاک اللہ